موسیقی بھارت میں مو کا کینسر مردوں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور دنیا میں وشف میں 50% ماؤت کینسر بھارت میں ہے اور اس کا ہمارے دنباپو کے دروپیوگ سے ڈریکٹ لنک ہے سینسس میں اسٹیمیٹ آتا ہے کہ قریب لاکھ لوگوں میں بارہ لوگوں کو ہر سال ماؤت کینسر ہوئے گا اور یہ ابھی بڑھ رہا ہے سن دوہزار بیس میں اندازہ ہے کہ ون ملین یا دس لاکھ ماؤت کینسر کے پیشنٹ ہمارے دیش میں ہوئیں گے مو کا کینسر کے لئے بچاؤ اس کا قرآن پر نربار ہے اور اس کا نمبر ون قارن تمباکو کا دروپیوگ ہے نمبر ٹو الکوہل یا شراب کا دروپیوگ نبے پرسیشت مریض کا قارن انہی دو میں سے رہت ہے تو ان دونوں کا دروپیوگ نہ کریں تو نائنٹی پرسنٹ یہ کینسر خود با خود سماپت ہو جائے گا اگر بچاؤ ہے تو یا تو تمباکو کا دروپیوگ شروع ہی نہ کریں اور جو کرتے ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے یہ تو بچاؤ کے لئے ہیں باقی لکشن پھر اس کو جلدی پکڑ کے جلدی علاج پہنچنے کے لئے ہیں بچاؤ کا سمپل سلوشن سب سے درہ سلوشن سمپل سلوشن ہے اس تمباکو کو چھوڑ دینا تمباکو چھوڑ دینے سے 50% کینسر شریر کے چلے جائیں گے 50% کینسر تمباکو، ڈائیٹ، لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ ہم چینج کر سکتے ہیں اور 50% کینسر ہم سماپت کر سکتے ہیں اس میں دو طرح کے افرٹس ہیں ایک تو پرسنل لیول کا افرٹ ہے جو آدمی اپنے لیول پہ کر سکتا ہے بات میرے خیال سے اس کا زیادہ رسپونسیبیلیٹی گورنمنٹ کے پاس ہے بنباکو کے سارے بیڈ افیکٹ، سائیڈ افیکٹ، کینسر کاوزنگ پروپرٹی میرے ساب سے یہ گورنمنٹ رسپونسیبیلیٹی ایک باپٹ موضوع سبس 좋د اور لیانسٹ کچھ سال میں، اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے سرکار نے کچھ کیا ہے سرکار نے کچھ کیا ہے and you will see more broadcasts on radio, you will see more campaigns in the newspaper there is definitely a feeling کہ اس کی awareness ہمارے society میں lacking ہے اور یہ ایک اور اس کی awareness create کرنا ہی ہمارے پاس سب سے بڑا weapon ہے کیونکہ بھیماری تین تریکے سے профی فيتری ہوتی ہے one is prevention the second is cure and the third is rehabilitation but the most effective is prevention اس سے بڑ کے کوئی علاج نہیں ہے and that requires awareness تاکہ اس کا قارن ہی اگر آپ کے لائف میں انٹر نہ کرے تو بھی مری ہی نہیں ہوئی